اسی سمیں میں جو پہلے سرکاریں رہی ہیں تو اس میں جو فگرز ہیں کہ ہمارے سمیں میں بیہ پی کی سرکار کے سمیں میں 1611 کیسز اس ایک کے تحت درج ہوئے ہیں 1611 لیکن اس سے پہلے جو سینٹر کا رول تھا تو سینٹر کے رول میں اسی سمیں میں 1737 درج ہوئے ہیں اس سے پہلے انہوں نے بتایا ہمارے ساتھی نے کہ ملہم سنگھ جی کا رول تھا اسی سمیں میں جو ملہم سنگھ جی کا رول تھا تو اس میں 2767 تو جو کیسز ہیں وہ درج ہوئے ہیں اگر اس قسم کے کیسز جرد ہوئے اسی طرح سے ہمارے ادھر ساتھی ادھر ایک نہیں ہے انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہمارے خلاف یہ ایک لگا ہوا ہے تو ملہم سنگھ جی کے زمانے میں لگا تھا لیکن آپ کو چاہیے کہ اس کو رفا دفا کر دیں اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ ایکٹ کا میسیوز ہوتا ہے تو میسیوز روکنا تو ٹھیک بات ہو سکتی ہے لیکن ایکٹ کو خدم کرنا اگر ٹھیک بات ہے تو اس صدر میں یہ بات اٹھنی چاہیے اور اس صدر میں یہ ایکٹ کو رد کرنا چاہیے لیکن یہ ایکٹ صرف اتر پردیش کے لیے نہیں ہے یہ تو دیش بھر میں جو اٹرو سٹیز ہوتی ہیں شروع کا شروع ٹھائب کے اوپر اٹرو سٹیز ہوتی ہیں کیا ان کو روکنا چاہیے یا نہیں روکنا چاہیے ہر کوئی کہتا ہے روکنا چاہیے لیکن جب روکنے کی بات آتی ہے روکنے کی کوشش ہوتی ہے تو لوگ ویروض کرتے ہیں تو اس کا ویروض ہوتا ہے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس صدر میں ایسی ہی باتیں ایسا ہی ہمیں ایکٹ بنانے چاہیے ایسے ہی قانون پاس کرنے چاہیے جن کو ہم لاغو کر سکیں جن قانونوں کو ہم لاغو نہیں کر سکتے تو ایسے قانون ہمیں پاس نہیں کرنے چاہیے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ڈیموکریسی کے بارے میں بہت کچھ کہا جاتا ہے کہ اس دیش میں ڈیموکریسی بہت بڑی ہے بہت بڑے عرصے سے چل رہی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس دیش میں کوئی ڈیموکریسی نہیں ہے ایسے ایک ایسے کھیل چلنا اس دیش میں جس میں امیروں کے نوٹوں سے غریبوں کے ووٹوں کے ساتھ کھلوار ہوتا ہے امیروں کے نوٹوں سے غریبوں کے نوٹوں کے ساتھ کھلوار ہوتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو امیروں کے نوٹوں سے غریبوں کے ووٹوں کے ساتھ کھلوار ہوتا ہے جس کو ڈیموکریسی کہتے ہیں ایسی طرح سے ہمارے جو چیف الیکشن کمیشنر ہیں مسٹر سیشن تو انہوں نے انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اس میں انہوں نے خود کہا ہے کہ اس دیش میں ڈیموکریسی نہیں ہے انہوں نے ایک مسٹر سیشن مسٹر سیشن ہے اس کتاب میں یہ لکھا ہے ہرٹ فول آف برڈن ہرٹ فول آف برڈن کتاب لکھی ہے انہوں نے اس کتاب میں لکھا ہے کہ جو ڈیموکریٹک کلچر انڈیا میں انہوں نے ایڈوانسٹ سٹیج آف ڈکی یہ ڈیموکریسی جو ہے ایسا چیف الیکشن کمیشنر کو کہنا پڑا ہے اور اسی طرح سے انہوں نے اور انیس سو اکاون باون میں تو جب اس دیش میں ڈیموکریٹک پروسس چلنے والا تھا تو باغت صاحب امبیڈ کر نے اسی وقت کہا تھا کہ بھائی یہ جو اگر امیر کے پیسوں سے اگر سنو لڑا جائے گا تو پھر امیروں کی ہی بات اس دیش میں چلے گی پیسے والوں کی ہی بات چلے گی اور وہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مانی مافیا اور میڈیا کا رول بہت بڑا ہے مانی مافیا اور میڈیا کا رول اس دیش کی ڈیموکریسی میں بہت بڑا رہا ہے تو باغت صاحب نے اس وقت کیونکہ لوگ مہا بھارت اور رامین کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ کو رہا ہے کہ اگر آپ کو رہا ہے تو مہا بھارت کو رہا ہے امیر کے نوٹوں سے گریب کے ووٹوں کے ساتھ کھیل کھلا جاتا ہے اور ہم اس کو لوگوں کو دنیا والوں کو بتاتے ہیں کہ اس ریش میں ڈیموکریسی ہے اس لیے تو ریفارم کی الیکٹرول ریفارم کی بات بہت چلی ہے میں نے نوٹ کیا ہے کہ الیکٹرول ریفارم کے بارے میں اب تو ایک میں ابھی تو آخری میں باق کہہ کے باہر جاؤں گا یہ بھی اس باق کا احساس ہے تو الیکٹرول ریفارم کے بارے میں ہم لوگوں نے انیس سو بہتر سے یہ کام شروع کیا ہے انیس سو نبے تک تو بہت کمیٹیاں بٹھائی گئی ہے انیس سو بہتر میں راؤ کمیٹی بٹھائی گئی اس کے بعد انیس سو چوہتر میں تارکونڈے کمیٹی بٹھائی گئی اس کے بعد میں کیمنٹ کمیٹیاں بہت سی بیٹھی انیس سو بیاسی میں اور انیس سو اس کے بعد آج تک چولہ چیف الیکشن کمیشنر ہمارے دیش میں ہوئے ہیں ہر الیکشن کمیشنر نے الیکٹرول ریفارم کے بارے میں اپنی رپورٹ دی ہے کہ یہ ہونا چاہیے لیکن آج تک جو ریفارmp کی بات ہم نے کہیں ہے وہ آج تک ہم کرنے ہی پائے ہیں کیونکہ ہم کرنا نہیں چاہتے ہم یہ کرنا نہیں چاہتے ہیں پشم پچاس سال میں الیکٹر ریفارم کی بات تو بہت کہیں گئی ہے لیکن ہم کرنا نہیں چاہتے ہیں اس لئے ہم کرنے ہی پائے ہیں تو اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ اگر سہی محلے میں پولیٹیکل ڈیموکریسی کو رسٹور کرنا ہے تو ہمیں یہ ریفارم کرنے ہوں گے اور پولیٹیکل ڈیموکریسی ویڈاوٹ سوشل اینڈ اکنومک ڈیموکریسی یہ بھی اس دیش میں آج تک کامیاب نہیں ہوئی ہے آنے والے سمیں میں کامیاب نہیں ہوگی اس لیے اگر ہم پولیٹیکل ڈیموکریسی کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں ساماجی اور آردھک دشاہ میں جو پرواتن چاہیے وہ پرواتن کرنے چاہیے اور میں سمجھتا ہوں اگر پچاس سال ہم نے یہ نہیں سوچا ہے تو پچاس سال کے بعد یہ پورا سال جب ہم سوچ رہے ہیں سوچنے لگے ہیں تو پورا سال ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کیا کمیاں رہ گئی ہیں ان کمیوں کو دور کرنے کا ہمیں ایجنڈا بنانا چاہیے آنے والے سمیں کا ایجنڈا ہمارا اس قسم کا ہونا چاہیے ایسی بات کہتے ہوئے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے زیادہ سمجھ دیا ہماری مامتہ مینر جی